بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے نیو جاب لے کر رہے ہوں جو کہ گورمنٹ آپ پاکستان کی طرف سے کیبنٹ سیکٹری ایٹ کیبنٹ ڈویان میں جاب آئے ہوئے ہیں جس میں آپ پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں کون سی جاب آئے ہوئے ہیں کتنی جاب آئے ہوئے ہیں اور اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے ساری ڈیٹیل آپ کو اسی ویڈیو میں شارک کرنے والا ہوں اس لئے دوستو ویڈیو کو پورا واج کرنا ہے آپ نے اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا ہے دوستو اس میں جاب آئے ہوئے ہیں فرسٹ افال کی بات کریں تو یہاں پر دیکھیں دوستو اسسٹینٹ کی جاب ہے پندرہ سکیل ہے اس کے بعد ٹیکنیکل اسسٹینٹ کی جاب ہے اس کا بھی پندرہ سکیل ہے اس کے بعد ٹیکنیکل اسسٹینٹ آئی ٹی میں جاب ہے اس کا بھی پندرہ سکیل ہے اس کے بعد کنزرویشن اسسٹینٹ کی جاب ہے اس کا پندرہ سکیل ہے سٹائنو ٹائپیسٹ کی جاب ہے اس کا بھی پندرہ سکیل ہے سیکنڈ ریکارڈیسٹ کی جاب ہے اس کا چودہ سکیل ہے اس کے بعد دی ای او کی جاب ہے چودہ سکیل ہے یو ڈی سی کی جاب ہے چودہ تیرہ سکیل ہے ایل ڈی سی کی جاب ہے گیارہ سکیل ہے اس کے بعد نیکسٹ کے بعد کریں سٹاف کار ڈریور کی جاب ہے چار سکیل ہے ڈسپیچ رائیڈر کی جاب ہے چار سکیل ہے ڈی ایم او کی جاب ہے چار سکیل ہے ریکارڈ سوٹر کی جاب ہے چار سکیل ہے نائب کاسد کی جاب ہے ایک سکیل ہے اس کے بعد چوکی دار کی جاب ہے یہاں پر زیرو ون سکیل ہے اس کے بعد نیفٹ کلینر کی جاب ہے اس کا زیرو ون سکیل ہے اس کے بعد سوپر کی جاب ہے آیا کی جاب ہے یہاں پر زیرو ون سکیل ہے یہاں پر دیکھیں دوستو ہائیسٹ جاب سے لے کر لویسٹ جاب تک یہاں پر جاب آئی ہوئے ہیں آپ اس کی کوالیفیکیشن بھی دیکھ سکتے ہیں گریجویشن سے لے کر آپ پریمری تک اپلائی کر سکتے ہیں پریمری سے لے کر گریجویشن تک یعنی کہ آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر ایج لیمیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر نمبر آف ویکنسیز دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ ویکنسیز ہیں ہر جاب کی اس کے بعد یہاں پر جو ہے پروینس سوبہ بھی کوٹا دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کے سامنے منشن ہے اس کے بعد اس کی انسٹرکشن آپ نے ریٹ کر لینی ہے اور ان کا جو اپلائی کرنے کا طریقہ ہے دوستو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں دوستو اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے گوگل کروم بروزر اوپن کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے ایک ویب سائٹ سارج کر لینی ہے ویب سائٹ کا نام ہے www.cabinet.gov.p اس ویب سائٹ کو لے کے آپ نے سارج کر لینا ہے جب سارج کریں گے دوستو آپ کے سامنے cabinet ڈوین کی جو ویب سائٹ ہے یہاں پر آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی یہاں پر دیکھیں پاکستان سیٹیزن پورٹل cabinet ڈوین یہاں پر آپ کے سامنے اس طرح کی ایک ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اوپن ہونے کے بعد تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو یہاں پر آپ کو وہ جاب دکھاتا ہوں دوستو جو آئی ہوئی ہیں یہاں پر تھوڑا سا نیچے آئیں گے یہاں پر آپ کو وہ جاب دیکھنے کو ملیں گی یہ یہاں پر تینڈر کے نیچے یہ دیکھیں دوستو لیٹسٹ جاب کا اپشن ہے جاب اپرچونٹی آپ کے سامنے ہے اس کے بعد یہاں پر ویو جاب کا اپشن ہے ویو آل کا اپشن آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ویو آل کا اپشن ہے آپ نے ویو آل کے اپشن پر کلک کر دینا ہے جب اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے جاب اپرچونٹی آ چکی ہیں یہاں پر دیکھیں دوستو یہاں پر start date و end date بھی آپ کے سامنے ہیں اس کے بعد next یہاں پر download کا option ہے یہ دیکھیں دوستو download کا option ہے آپ نے download کے option پر click کر دینا ہے جب اس پر click کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے وہ form جو ہے وہ add بھی اور form میں دونوں download ہو کے آ جائیں گے یہ دیکھیں دوستو یہ form آ چکا ہے جو ہم نے discuss کیا ہے یہ آپ کے سامنے یہاں پر اپنی qualification وغیرہ match کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے ساری detail دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ apply کر سکتے ہیں یہاں پر آپ primary والے بھی apply کر سکتے ہیں اور highest degree والے بھی apply کر سکتے ہیں دونوں کے لئے job آئی ہوئے ہیں اور male female دونوں apply کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر سے نیچ آئیں گے تو یہاں پر یہ form ہے اب یہاں پر form کے ساتھ یہاں پر آپ کو add کے ساتھ form بھی ملے گا یہاں پر cabinet devian کا form ہے آپ نے سب سے پہلے اس form کو download کر لینا ہے download کرنے کے بعد آپ نے اس کا print نکلوا لینا ہے کسی بھی photo state سے print نکلوا کہ آپ نے اس کو بالپوئنٹ کے ساتھ fill کرنا ہے سب سے پہلے pick لگانی ہے pick لگانے کے بعد next آپ نے یہاں پر applied on national job portal yes اور no میں آپ نے جواب دینا ہے یعنی کہ آپ جائے by form آپ apply کر رہے ہیں اس لئے no کر دیں گے اس کے بعد next name of post applied for آپ کس post پر apply کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس post کا نام لکھنا ہے اس کے بعد اس کا scale لکھنا ہے اس کے بعد name لکھنا ہے اپنا نام لکھنے کے بعد next father name اپنے ابو کا نام لکھیں گے اس کے بعد date of birth لکھیں گے یہاں پر اس کے بعد next religion مذہب لکھیں گے آپ کا مذہب کون سا gender سے لکھا لیں گے mail ہیں یا female ہیں age آپ نے بتانی ہے آپ کی age کتنا ہے کتنے سال ہے month اور day آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد cnc ID card number دینا ہے cnc اپنے ID card کا number یہاں پر ڈبے میں fill کرنا ہے اس کے بعد domicile لکھنا ہے آپ کا domicile کہاں کا ہے اس کے بعد next district zila بتانا ہے zila گاؤنس ہے اس کے بعد test center آپ کہاں پر test دینا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ اپنا test center choose کر سکتے ہیں اس کے بعد next یہاں پر postal address اپنا دینا ہے dark کا پتہ dark کا پتہ آپ نے دوستو یہاں پر دینا ہے جہاں پر آپ کی dark وغیر آنی چاہیے تو یہ جو ہے government والے جو ہے letter بھیتے ہیں test وغیرہ کے لئے تو آپ نے وہی address دینا ہے جہاں پر آپ کی dark وغیرہ آنی چاہیے ID card پر والا پتہ بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد next یہاں پر آپ نے education دینی ہے qualification لکھنی ہے اس کے بعد passing year cup pass کی school کون سا تھا آپ مارس کتنا تھے آپ نے matrix لے کر highest degree تک جس جاب پر آپ پپلائی کر رہے ہیں اسی base پر آپ نے یہاں پر degree لکھنی ہے اس کے بعد next experience اگر رکھتے ہیں تو یہ experience اپنا share کر سکتے ہیں experience میں آپ نے organization ادارے کا نام بتائیں گے جہاں پر job کرتے تھے designation اس جاب کا نام بتائیں گے جو job کرتے تھے grade کیا تھا government تھی assignment government یا private start ڈیڈ کاب شروع کی تھی end ڈیڈ کاب ختم کی totally year کتنے سال کا experience ہے یہاں پر آپ نے experience اپنا share کرنا ہے اگر نہیں رکھتے تو اس کو چھوڑ سکتے ہیں یا پھر آپ نے گھر کا number دے سکتے ہیں اس کے بعد ریزا یعنی کوئی دوسرا number دینا چاہیں موبائل number دینا چاہیں یہاں پر اپنا دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو read کر لینا ہے read کرنے کے بعد next آپ نے date لکھنی ہے جب جمع کروانا ہے اس کے بعد signature کرنے ہے آپ نے signature کرنے کے بعد next بھیجنا کہا یہاں پر دیکھیں دوستو آپ نے اس کے ساتھ یہ سارے document لگانے سابمنٹ hard copy application along with the relevant document آپ نے سارے document اس کے ساتھ لگانے ہیں document لگا کہ آپ نے بھیجنا کہا یہاں پر دیکھیں دوستو یہ address لکھا ہوا ہے آپ نے اس address پر بھیج دینا یہاں پر لکھا محمد عاقب گلزار section officer headman second floor room number 2048 cabinet secretary davian islamabad آپ نے اس address پر بھیج دینا ہے تو اس طرح آپ کا apply ہو جائے گا اگر آپ فارم کے ذریعہ apply نہیں کرنا چاہتے online یہاں پر njp.gov.p کی اس website پر آپ online apply کر سکتے ہیں یہ دو طریقے آپ کو بتا دیا ہیں دوستو online اگر آپ کو طریقہ نہیں آتا تو مجھے sms کرنا میں آپ کو یہاں پر online apply کا طریقہ بھی بتا دوں گا اس طرح آپ نے یہاں پر apply کرنا آپ نے cabinet و njp.gov.n job سبسکرائب کر دیں اور bill button کو دبا دیں مجھے دیجئے اجازت دوستو اللہ حافظ